احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و محتشم سامین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مسجد رضا مجتبہ میں ہمارے پارک کا موضوع ہے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب القتل ہے سنت کی روشنی میں میری دعا ہے خالق کائناچ اللہ جلالہ ہم سب کو مقام رسالت اور مقام نبوت کے مزید عدب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گستاخیوں کا دروازہ بند کرنے کی حمد عطا فرمائے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہت المبارک میں آپ نے یہ سماعت کیا ہے کہ جو شخص معاذ اللہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے قرآن مجید برہن رشید کی نصوص قطیہ سے اس کا جو حکم ثابت ہے وہ اس کے واجب القتل ہونے کا ہے چونکہ اس نے فساد فی الارد کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن مجید میں فساد فی الارد کے جو مرتقب ہو اس کی سزا کو قتل بیان کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آیات قرآن مجید سے اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے یہ بات عزر من الشمس ہے اشریعت متحرہ نے مختلف جرائم سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے حدود کا نظام وضع کیا مثلاً چوری کے خاتمے کے لیے چور کا ہاتھ کٹ دینا یہ اس کی حد ہے حد روکنے والی ہوتی ہے تو جب کسی کا ہاتھ کٹے گا تو باقی رک جائیں گے توہینِ رسالت کا جو جرم ہے اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے شریعت میں ایسے مجرمین کی جو حد بیان کی گئی ہے وہ قتل ہے اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی حدود کے باعے میں ساری کی ساری تفتیش ثبوت کے لحاظ سے رکھی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الحدود و تندرہ و بشبہات حد شبے کی بنیاد پر اٹھا دی جاتی ہے لیکن جب حد کے ثبوت کا تقاضہ پورا ہو جائے تو پھر حد ساکت نہیں ہوتی نافذ ہوتی ہے شبہ نہ رہے کہ مجرم خود اس کا اطراف کر لے یا گواہ کا نصہ پورا ہو جائے تو پھر حد ثابت ہو جاتی ہے ثابت ہو تو پھر ساکت نہیں ہوتی مجرم ہزار پار تھے کہ میں توبہ کرتا ہوں لیکن حد ضرور نافذ ہوگی اس کی مختصر سی مثال تینے پاک دامن عورت پر الزام لگایا زنا کا اور پھر چار گواہ نہیں پیش کر سکا تو اب اس شخص پر شریعت میں حد حد قضف لگائی جائے کہ اسی کوڑے اس کو لگیں گے اسی کوڑے لگیں گے کہ یہ کیوں اسی کوڑے رکھے گئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو بھی اٹھے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگا دے اسی کوڑے حد بنی تو آپ کوئی شخص اگر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں میں اس عورت سے معافی مانگ لیتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں تو شریعت کہے گی کہ حد ضرور لگے گی خواہ تم توبہ کرو یا نہ کرو حد ساکت نہیں ہوگی اسی کوڑے لگیں گے خواہ تم توبہ کرے یا نہ کرے یہ ایک عام خاتون کا حق تھا جو پارسا ہے اس کی عزت کے لیے اسی کوڑے جب رکھے گئے تو توبہ کی بنیاد پر اسی کوڑے ساکت نہیں ہوتے ان میں سے ایک بھی ساکت نہیں ہوتا اسی پورے لگا جاتے تو کہاں ایک خاتون کی عزت اور کہاں سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ آپ کے بارے میں آپ کے گستاہ کی جو سزا قتل ہے وہ حد ہے اگر ثابت نہ ہو شبہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن جب ثابت ہو جا تو پھر ساکت نہیں ہوگی بے شک وہ توبہ کرے بے شک وہ جو کچھ کہے اس کی حد اس پر ضرور لگے گی اور اس وجہ سے ایک مسلمان نے اگر ایسا جرم کیا تو وہ مرتد قرار پایا عام مرتد اور اس مرتد میں فرق ہے کچھ لوگوں کو اس میں بھی غلطی لگتی اس میں کوئی شک نہیں ہماری شریعت متحرہ میں حدیث شریف میں ہماری فقہ میں مرتد کے لیے تین دن کی مولت ہے کہ تین دن اس کو دیا جائے اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کا سر اتار دیا جائے اگر وہ واپس آدھا ہے اسلام میں تو ٹھیک ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کا سر اتار دیا جائے گا یہ عام مرتد ہے جو پیسے دین کو چھوڑ گیا کسی نے لالچ دیا پیسے دیئے اس نے کہا میں حیسائی بن جاتا ہوں میں یہودی بن جاتا ہوں اس کا جرم سنگل ہے کہ اس نے اسلام چھوڑا ہے لیکن جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس کا جرم کئی گناہ سے زیادہ ہے اس نے اسلام بھی چھوڑا ہے اور اس نے ساتھ سب سے بڑی شخصیت کی بیعدبی بھی کی ہے اب اس کو آن مرتد کے کھاتے میں رکھنا کہ جیسے اس کے لیے گنجائش تھی جیسے اس کے لیے بھی گنجائش ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر محضہ اللہ تجاوز ہے جس شخص نے توہین رسالت کی اور مرتد قرار پایا اس کو یوں سمجھو جیسے وہ مرتد بھی ہوا اور مرتد ہونے کے ساتھ اس نے کسی مسلمان کو قتل بھی کر دیا اب ارتداء علیدہ معاملہ ہے قتل والا جرم علیدہ ارتداء کی گنجائش اب اس کو قتل سے نہیں بچائے گی کیسے یہ خود قاتل ہے مسلمان کا اب اس کو قتل کر دیا جائے تو یاد رکھنا ایک مسلمان کے قتل سے امت کے جذبات یوں نہیں بڑھکتے جتنا کہ نبی علیہ السلام کو گالی تینے سے بڑھکتے تو جو مرتد ہے یہ محض ایک نسان کا قاتل ہی نہیں ہے ارتداء کے ساتھ اس کا جرم قتل سے کہیں زیادہ ہے اس مرتد کے لیے جو نبی علیہ السلام کو گالیت کی بجا سے مرتد ہوا اس کے لیے تین دن تو گیا تین گھنٹے بھی نہیں دی جائے اس کو تاخیر نہیں دی جائے اس کے لیے محلت نہیں ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے اس کے لیے معافی کا تصور ہی نہیں ہے اس کے لیے اس کی سزا قتل عدد ہے جو ہر حال میں اس کو دی جائے گی اگر اس میں کوئی ڈلے کرتا ہے تو وہ کرنے والا مجرم قرار پائے گا شریعت متحرہ میں اس کی وضاحت نصوص کی شکل میں موجود ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بھی چونکہ بڑا تفصیلی موضوع ہے تو چند حدیث میں آپ کے سامنے ارض کروں گا اس سلسلہ میں بخار شریف کے اندر حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹیس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کے قتل کا حکم دیا چار ہزار اٹیس یعنی چالیس اٹیس نمبر ہے اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں باقاعدہ باق ہے باب و قتل ابی رافع ابو رافع کے قتل کا باب اور یہ ساری کتابوں میں موجود ہے تو حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا الہ ابی رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ چند صحابہ پر جو مشتمل تھا ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لئے بھیجا اور ان میں جو امیر تھے ان کا نام حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو رافع کو قتل کرنے کے لئے اس کا جرم اگر شرک ہوتا تو مشرک اور بھی تھے اس کا جرم اگر کفر ہوتا تو کافر اور بھی تھے اس کا جرم جو تھا وہ توہینِ رسالت توہینِ رسالت کی بیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ اس کے لئے بھیجا اب جب نبی علیہ السلام نے دستہ بھیجا تو کیا اس سے امت کو حکم کا پتہ نہیں چل رہا کہ سرکار کس کام کے لئے بھیج رہے ہیں اور یہ دستہ گیا انہوں نے کام کیا اور آگے حدیث شریف میں باقیدہ ان کے جرم کی وضاحت ہے اس ابو رافع کے جرم کی کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا گیا آج نامنہات لوگ کچھ کہتے ہیں کہ وہ توہینِ رسالت کا جرم نہیں تھا کوئی اور جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تو یہاں پر یہ بخاری شریف میں موجود ہے کان ابو رافع یعزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو رافع کا جرم عذیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو رافع مجرم تھا توہینِ رسالت کا تو وہ اس کا کافر و مشرق ہونا وہ علیدہ معاملہ اس کے علاوہ لوگ بھی تھے مگر ان کے لئے جو نبی علیہ السلام نے اس کے ڈیتھ ورنٹ جاری کیے اور صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر کے آؤ تو ساتھ یہ واضح کیا گیا کہ اس کا جرم ہے توہینِ رسالت ایک کافر کافر ہے چپ کر کے رہے بک بک نہ کرے شانِ رسالت کے خلاف اس کا معاملہ اور ہے لیکن جو ایسا کرتا ہے اس کا معاملہ اور ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لئے صحابہ کو تیار کیا ان کو بھیجا اب کوئی اکل مند بندہ اس حدیث سے یہ کہے کہ حکم ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کو اپنی اکل کا علاج کرانا چاہیے حکم پھر کس چیز کا نام ہوتا اگر سرکارِ دوالم نہ بھیجتے بیسے فرما دیتے حکم تو پھر بھی ثابت تھا کہ اس قسم کا میرا اگر گستاق مل جاتا اس کو قتل کر دو حکم تو پھر بھی ثابت تھا یہاں تو باقاعدہ ان کو بھیجا ہے اور پھر ان کی نگرانی بھی کیا ہے ان کی عجر کا اعلان بھی کیا ہے اور یہاں جس وقت ابو رافق کو قتل کرنے کے لیے صحابہ گئے ہیں انصار کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہمراہ تھا تو ابو رافق کو مارنا آسان نہیں تھا وہ قلعے میں رہتا تھا اور ارد گرد اس کی سیکورٹی تھی اور قلعے میں یعنی نیچے کسی جگہ نہیں قلعے کی جو سب سے اونچی رہائش تھی اس میں وہ رہتا تھا اور اس کو قتل کرنے کا صحابہ نے اہب کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کاوش میں کامیابی ادا فرمائی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم اس قلعے کی جو بیرونی دیوار تھی مغرب تک اس کے قریب پہنچ گئے باقی دوستوں کو میں نے پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا تم بہر رہو میں اندر جاتا ہوں یہ ان کا جذبہ تھا یا اس کے رسال صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں پہلا نمبر لینے کی کوشش تھی تو آپ قلعے کے دروازے کے قریب جا کے یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی بیٹھ کے خضائے حالت کر رہا ہوتا تو گیٹ کیپر نے کہا کہ تو ادھر بیٹھ گیا ہے سارے اندر چلے گئے ہیں داخل ہونا تو جلدی داخل ہو میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں آپ اندر داخل ہو گئے اور اندر داخل ہو کے سائیڈ پہ چھپ گئے کہ یہ چابیاں کہاں رکھتا اس نے جب اپنی چابیاں رکھیں تو ابو رافع کے پاس رات کو سارے قلعے والے جو بڑے بڑے سردار تھے جا کے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے گپ شب کے بعد پھر آ جاتے تھے پھر وہ سو جاتا تھا تو وہ سلسلہ جاری رہا جب سارے واپس آ گئے اور دروازے سارے لاکھ کر دئیے گئے کہ جو اس کی رہیش تقصیلیاں جاتی تھیں بتدریج ان کو دروازے لگے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صاحب اب سو گئے ہیں تو آپ نے چابیاں اٹھائیں اور ایک ایک کر کے دروازہ کھولتے چلے گئے پہلا دروازہ کھولا اندر سے اس کو لاکھ کیا پھر اگلا کھولا اندر سے اس کو لاکھ کیا پھر اگلا کھولا اندر سے اس کو لاکھ کیا اور چلتے چلتے جہاں اس کی رہیش تھی یعنی وہ چراغ بجھا کے سو رہا تھا وہاں حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور کتنا جذبہ ہے وہاں قلعہ ہے اس کی سیکورٹی ہے اب اس کا گھر ہے تو وہاں جہاں جا کر باقاعدہ آپ نے آواز دی یا ابا رافے ابو رافے کو یا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ابا رافے پڑھیں گے تو اس کو آواز دی مطلب کیا تھا کہ معیین ہو جائے کہ کس طرف لیٹا ہوا ہے کہاں سو رہا ہے اندھیرے میں پتا چل جائے چونکہ آواز تو پہلے پہچانتے تھے اب اس کو بلایا ہے اب وہ بولے گا تو پتا چل جائے گا کہ کس طرف سویا ہوا جب آپ نے آواز دی اس نے کہا منحازہ تجب سے اس نے سمجھا کہ یہ کون آ گیا اس وقت اب سیکورٹی والے سارے دروازے بند کر کے چلے گئے یہ انہی میں سے کوئی ہے یا کوئی اور ہے منحازہ اس نے آگے سے یہ پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عطیق کہتے ہیں میں اہوئی تو نہ ہوا جس در سے آواز ہے میں ادھر چلنا شروع گیا میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اب اگلا وہ کام کرتا کسی کو آواز دیتا بلاتا اتنی مولتی نے ملی کہ حضرت عبداللہ بن عطیق اس ابو رافع کے پاس پہنچ گئے ہیں جس وقت اس کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں میں نے تلوار کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور میں اب متحیر تھا کہ یہاں سے میں کیسے نکلوں گا وہ چیخہ چلایا اور اس نے زور زور سے اپنی آواز بلند کی تو کہتے ہیں میں سائیڈ بھی ہو گیا اور کوئی نیچے سے دائیں بھائیں اس کی بات سننے کے لیے نہیں آیا تو میں نے پھر آواز دی اور میں نے اس سے پوچھا مہ حضرت سوت یا ابا رافع ابو رافع تجھے کیا ہوا ہے کیوں چیخ رہے ہو یعنی خود ہی اس کی اس انداز میں خیریت دریافت کرنے کے انداز میں دوبارہ پوچھا اور یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ زخم لگا ہے تو کتنا کاری لگا ہے اب کیسے بولتا ہے تو جب آپ نے کہا تو اس نے کہا لِأُمِّكَ الْوَيْلِ اے پوچھنے والے تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو اِنَّ رَجُلَنْ فِي الْبَيْتِ دَرَبَنِي یہ گھر کوئی بندہ آگیا جس نے مجھے مارا ہے یعنی اس کو یہی محسوس ہوا کہ یہ پوچھنے والا پوچھ صحیح رہا ہے کہ ہے میرا حامی لیکن اس نے یہ لفظ بولے اس لیے کہ بڑا لیٹ تو آیا ہے تو یہ خبر ہی نہیں کہ گھر میں قاتل داکل ہو گیا ہے اور اس نے مجھے مارا ہے تو حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جس وقت ابو رافع نے یہ کہا تو میں دوبارہ اس کے پاس گیا میں نے پھر زخم گہرہ کیا اور پھر بھی مجھے تسلی نہ ہوئی تو بالاخر میں نے اس کے اوپر تلوار رکھ کے دونوں طرف سے تلوار کو دبایا یہاں تاکہ اس کے بدن کو کاٹ کے تلوار دوسری طرف نکل گئی تو کہتے ہیں جس وقت یہ میں نے کام مکمل کیا فجعلت افتہ الابواب بابن بابن پھر میں ایک ایک کر کے دروازہ کھولتا چلا آیا اور میں نیچے اترا چاندنی رات تھی سیڑیوں سے اتر رہا تھا تو میں نے سمجھا چھات اگلی آگئی ہے لیکن چھات نہیں تھی تو میں گر پڑا اور میں گرا تو میری پنڈلی ٹوٹ گئی تو حضرت عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ پنڈلی ٹوٹنے پر بھی مجھے کوئی تشویش نہ ہوئی میں نے اپنی چادر سے اپنی پنڈلی باندھی اور میں پھر مزید نیچے اترتا چلا آیا اور یہاں تک کہ میں قلعے کے دروازے کے باہر جو بیرونی دیوار تھی وہاں میں آکے بیٹھ گیا کہتے ہیں میرا بیٹھنے کا نظریہ یہ تھا کہ میں اس وقت جاؤں گا جب اندر قلعے میں شور ماتم اٹھے گا کہ ہمارا سردار مر گیا ہے مجھے پاک ہو جائے گا کہ واقعی مر گیا ہے تو وہاں بیٹھے رہے جس وقت اندر بل آخر وہ شور اٹھا کہ کسی نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا ہے تو کہتے ہیں میں پھر وہاں سے چل پڑا اور میں جس وقت ساتھکیوں کی ہمراہ مدینہ شریف پہنچا انتہیتو الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدستو میں نے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ بیان کیا کہ جس مشن پر آپ نے بھیجا تھا ہم وہ مشن پورا کرائے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پنڈلی میری ٹوٹ گئی ہے افسوس نہیں ہے کہ مشن پورا ہو گیا تو کہتے ہیں فقال علی ابسط رجلہ کا تو نبی علیہ السلام نے فرما کہ یہ اپنی ٹانگ سامنے کرو تو میں نے اپنی ٹانگ سامنے کی تو بسط رجلی فاماسا ہاہا تو نبی علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پھیرا جس وقت میری اس ٹانگ پہ جو اس رستے میں میں زخمی ہوا تھا اور پنڈلی میری ٹوٹ گئی تھی میں نے چادر سے بانی ہوئی تھی تو کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیر دیا تو میں نے یوں محسوس کیا لم اشتہ کیا قطع کہ کبھی کچھ ٹانگ کو ہوا ہی نہیں تھا یہ یعنی اس میں نہ کوئی سندگ کے لحاظ سے کسی کا کوئی کمزوری کا وام ہے نہ کسی اور لحاظ سے نہ یہ کہ یہ اپنے مطلب پر پوری دلالت نہیں کرتی یا موضوع پر پورا اترتی نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سارے جانوں کی رحمت تھے جب ابو رافع کی طرف اس وفد کو بھیجا تھا اور یہ رحمت ہی کا تقاضی تھا کہ ایسے لوگ ناسور ہیں معاشرے کا اگر وہ زندہ رہیں گے تو اس سے برکتیں ختم ہوں گی اس سے امن کو خطرہ ہوگا تو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گستاخ کو گستاخی کے جرم کی وجہ سے جو اس نے توہین رسالت کی ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا ہے اور اس رستے کے اندر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے نبی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیر کر یہ واضح کیا ہے کہ اس رستے میں جو نکلے گا وہ میرے دست شفقہ سے محروم نہیں رہے گا دوسرے مقام پر جو حدیث نمبر چار سو سنتیس چار ہزار سنتیس ہے بخاری شریف کی اس میں بھی باقاعدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کا انوان یہ رکھا ہے باب قتل کعب بن الاشرف قاب بن اشرف کے قتل کا باب تو یہ بخاری میں ہے تو اس کے علاوہ درجنوں اور کتابوں میں ہے بلکہ سینکڑوں اگر سیرت کی کتابیں بھی ساتھ شامل کی جائیں تو سب میں موجود ہے کہ قاب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا خود اعلان کیا خود بے جا خود حکم دیا اور اس کا جرم کیا تھا جرم اس کا تھا توہین رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدوی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں من لے قاب بن الاشرف کون ہے جو قاب بن اشرف کا سر اتارے گا من لے قاب بن الاشرف کون ہے جو قاب بن اشرف پہ جا کے حملہ کرے گا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا اب قاب بن اشرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جنت لینی ہے تو قاب بن شرف کو جا کے مانا قوم قاب بن شرف کو قتل کرے گا آگے سبب کیا اس کا جرم کیا ہے کیوں اس کو قتل کیا جائے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرما فَإِنَّهُ قَدْ آَذَ اللَّهَ وَرَسُولَا قاب بن شرف نے رب کو بھی تکلیف دی رب کے نبی کو بھی تکلیف دی حالانکہ اللہ کو تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا رب اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی تکلیف دے اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ اس پر کوئی اثر کر سکے اور اللہ اس کے اثر کو قبول کرے کہ کسی نے تکلیف دی تو رب کو تکلیف ہو جائے اللہ کی ذات پاک ہے اس کو کوئی عذیت دے بھی سکتا اور اللہ اپنے محبوب کی عذیت کو اپنی عذیت قرار دے رہا ہے فرما چونکہ یہ کعب بن اشرف میرے خلاف بھونکتا ہے میری توہین کرتا سیدہ علیہ السلام فرماتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے تو مجھے گالی دینا یہ معمولی جرم نہیں یہ رب کو گالی دینا تو مجھے عذیت دیتا ہے چونکہ یہ مجھے عذیت دیتا ہے اس واسطے کون ہے جو کعب بن اشرف کا جا کے ساتھ اتارے اب بخاری شریح میں یہ بازے ہوا کہ کعب بن اشرف میں اور باقی جو اس وقت کے کفاروں میں فرق ہیں ان کے لئے جو بھیجا نبی علیہ السلام نے بطور خاص تو اس کا یہ جرم تھا توہین رسالت اور اس کو نامزد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو جائے گا اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس سلسلہ میں اپنی طرف سے جو اظہار محبت کیا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن اشرف کا سر میں اتار کے ہوں گا اس میں باقاعدہ اس جملے کی وضاحت حضرت محمد بن مسلمہ نے کروائی کہ آپ جو فرمارے ہو من لے کاب بن اشرف کہ کون ہے اس کے لئے اس کے لئے کون ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو زخمی کرنے کے لئے کون ہے یا اس کو جان سے مارنے کے لئے کون ہے یا اس کی جا کے بیزتی کرنے کے لئے کون ہے اس کی گاریوں کا جواب دینے کے لئے کون ہے یہ من لے کاب بن اشرف جو آپ نے جملہ بولا تو اس کا معنی میں متین کروانا چاہتا ہوں تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو حبو ان اکتولہو یہ آپ نے جو جملہ بولا کہ من لے کعب بن اشرف تو کیا آپ اس کے قتل کی دعوت دے رہے اتو حبو کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ میں جاؤ کہ اس کو قتل کراؤں تو یہ کعب بن اشرف کے لیے کون ہے یہ جملہ آپ نے اسے قتل کروانے کے لیے بولا ہے محبوب مجھے یہ بتاؤ تو سرکار دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں میں نے اس کو قتل کروانے کے لیے بولا ہے من لے کعب بن اشرف اتو حبو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکتولہو کہ میں اس کو قتل کروں قال نعم تو نبی علیہ السلام نے فرما ہاں اسی لیے تو بولا ہاں جاؤ اس کو قتل کرو تو اب یہ حکم نہیں نبی علیہ السلام کا طور کیا بخاری ہے سرکار کا فرمان ہے ایک سند کی کوئی کمزوری نہیں ہے اور جرم اس کا واضح ہے کہ وہ نہیں کہ کسی مسلمان کے قاتل ہونے کی وجہ سے اس کو مارا جا رہا ہے اس کو توہین رسالت کی وجہ سے مارا جا رہا ہے کفر کی بیس ہوتی تو اوروں کے دھروں بھی بھیج دیتے ہیں اس طرح کفر کی بیس ہوتی شرک کی بیس ہوتی یہ بیس تھی کہ آز اللہ و رسولہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے عذیت دیتا ہے تو کون ہے جو اس کو جا کے قتل کرے گا تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں کروں گا علیہ السلسلہ میں انہوں نے کچھ ساتھی بھی ساتھ لیے اور پہنچے اس سے جا کے بات چیت کی اس سے کچھ غلہ مانگا اس نے کہا کہ تم میں تف دوں گا معاذ اللہ بہت بڑا مجرم تھا کہ اپنی بیوی میرے پاس چھوڑ جاؤ پھر کہا بیوی نہیں تو بچے چھوڑ جاؤ تو پھر جب راضی ہوا دینے پر تو کہا دن کے وقت آؤ انہوں نے کہا نہیں دن کے وقت نہیں ہم رات کے وقت دانے لینے آئیں گے تمہارے پاس اب رات جب پہنچے تو وہ بھی اپنی مکان کی چھت پر تھا جب آواز دی جو کہ وقت معین تھا اس کی بیوی نے کہا کہ یہ آواز سے مجھے خون تپکتا نظر آ رہا تو اس نے کابن شرف نے کہا نہیں یہ تو میرے دوست ہیں یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کے اب میرے ساتھی بن گئے ہیں ان کو چھوڑ آئے ہیں اور میں ان کو دانے دے کے غلہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوں تو اس وقت سیڑھیے سے اترا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو پہلے سمجھایا ہوا تھا اب آیا تو خوشبو آ رہی تھی تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تجھ سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے تو کہتا ہے عرب میں جو سب سے زیادہ خوشبو والی عورتیں وہ میرے پاس آپ نے کہا کہ میں سونگ سکتا ہوں تیری خوشبو تو اس نے کہاں سونگ سکتے ہو آپ نے پکڑا خوشبو سونگی پھر دوستوں کی طرف اس کا سر کیا سب نے کہا بہت خوشبو آ رہی ہے تو انہیں سمجھایا ہوا تھا کہ جس وقت خوشبو سونگنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح گریفت میں لے لوں گا تو تم نے اس کا کام پورا کر دینا اس انداز میں اس کو پکڑا اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انعامات سے نوازا تو یہ شان رسالت کے پہرے دار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر نکلے ہیں سرکار کے فرمان پر گستاک کو مارا ہے اس میں دین مطین کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ شریعت متحرہ کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین تھے اور رحمتا للعالمین ہونے کا ہی تقاضی تھا کہ آپ نے اس مجرم کو قتل کروایا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو معاف نہ کریں آپ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو دوسرے کو حق نہیں کہ وہ معاف کریں ہاں دوسروں کے لئے سنت کیا ہے جو آئے لوگ پیش کرتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم گستاخوں کو چھوڑتے رہو وہ تمہارے خلق سے متاثر ہو کر وہ گستاخی نہ کریں تو یہ فکر یہ داندلی ہے اور یہ تلبیسِ ابلیس ہے شیطانی سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے خلق کا پیکر کون ہو سکتا ہے تو سرکار نے اپنا خلق استعمال کیا کئی چھوڑا کہیں سزا دی امت کو کیا سبق دیا کہ تم اپنے دشمنوں کو چھوڑ بھی سکتے ہو معاف بھی کر سکتے ہو اب امت کو سبق یہ ملا کہ وہ سید آدم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے سبق سیکھتے ہوئے جو قاتل تھا اپنے بھائی کا اپنے کو معاف کر دے اپنے امور میں معافی رکھیں لیکن ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو نبی علیہ السلام کی توہین کری امت کے ہم اس کو معاف کر دیتے وہ حق سرکار کا ہے اسے معاف کون کرے گا اور کسی کا حق ہے ہی نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کی بیس پر آپ نے معاف بھی کیا آپ نے چھوڑ بھی دیا لیکن امت کے لیے چھوڑنا جائز نہیں ہے امت کے لیے اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے لازم ہے اس واسطے صحابہ کرام علیہ مردوان کے فیصلے جو ہم اگلے موضوع میں بیان کریں گے ایک بھی آپ کو مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے توہین کی ہو کسی صحابی نے اس کو چھوڑ دیا ہو یا صحابی نے چھوڑ دیا ہو وقت پر اسی وقت اس کا سر کٹ کے یہ واضح کیا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس میں معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جو خلق سے لوگوں کو فتح کرنے کا انداز ہے وہ ہمارے لیے وسیع میدان موجود ہے آج ایسا کوئی مفکر کہت اسے کو جو تجھے تھپڑ مارے تم اس کو معاف کرو اور کہو ہمیں سنت سے یہ سبق ملا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا رہا سکتا تمہارے اوپر کوئی گالی تمہیں دے تو تم اس کو دعا دے کر کہو کہ یہ میرا حق تھا کہ مجھ پر گالی مجھے دی گئی تو میں تجھے معاف کر رہا ہوں چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا ہے تو ایسے نامنہاد مفکرین آپ ان کو کوئی ایک بات کریں وہ آگے سے چار کرتے اپنے حق میں معافی سیکھی نہیں اپنے لحاظ سے سنت کو سامنے رکھے ہی نہیں اور جو سنت کا پہلو اس کے لیے نہیں ہے اس کو سنت بنا کر بغیرتی کی شکل میں پیش کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ اللہ بھی بندوں کے حق معاف نہیں کرتا بندہ بندے کا کیسے معاف کر سکے اور پھر وہ ذات جن کا سب سے بڑا انسانی حق ہے ان کے لحاظ سے کس انسان کو معاف کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہاں سنت یہ ہے کہ ہم آپس میں اپنے حقوق کے لحاظ سے ہمارے اندر ایسی جرت ہو ایسا جذبہ ہو کہ کسی نے گالی دی ہم خندہ پیشانی سے پیش آئیں کہ ہمارے لیے طریقہ موجود ہے کیونکہ حق ہمارا اپنا ہے تو اپنے حق پر تو سیکھ پا ہو جانا اور نبی علیہ السلام کی حق کے بارے میں پھر مثالیں دینا تو یہ داندلی ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان وہ ہے جس کا اظہار حضرت سیدی کے اکبر نے اپنے فتووں میں کیا اپنے عمل میں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں کیا پچھلے گزشتہ پیوستہ جمعہ المبارک میں حضرت عمر نے جو تلوار نکال کر انتظار نہ تین دن کا کیا نہ تین گھنٹوں کا کیا اس بندے کا سار اتارا تو عمر کو خلق نبی کا پتا نہیں تھا پتا تھا کہ وہ تو سرکار کا معاملہ ہے مگر اگر نبی کا دشمن آئے گا تو عمر اس کو معاف نہیں کرے گا اب یہاں پر اس میں جو سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام ہیں ان میں وہ بات جو بطور خاص فتح مکہ شریف کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا آپ نے چار مردوں اور دو عورتوں کے بارے میں حکم دے دیا وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو ان کے لئے کوئی نرمی نہیں خواہ کعبے کہ حدود میں ہوں حرم میں ہوں جہاں بھی ہوں ان کو قتل کرنا لازم ہے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار کے پھر مختلف معاملات جو ہیں وہ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لئے یہ حکم دیا تھا ان میں ایک شخص کا نام ہوایرس بن نفیز تھا ایک کا نام عبداللہ بن ختل تھا ایک کا نام اکرمہ بن ابی جاہل تھا ایک کا نام عبداللہ بن ابی سرحا تھا یہ چار مرد تھے اور دو گوئین عورتیں تھیں جو کہ عبداللہ بن ختل کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تو اعلان کر دیا کہ جو حضرت ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے جو دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے فرما یہ چھے جو ہیں ان کے لئے کوئی امن نہیں ہے یہ جہاں ملے ان کو قتل کرنا ہے اور اس میں پھر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں دس کا ذکر ہے لیکن بالعموم ان چھے کا تذکرہ موجود ہے اب ان میں جو عبداللہ بن ختل تھا اس کا اصل نام عبدالعزہ تھا اس نے کلمہ پڑھا تو اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اس وقت سے کچھ کتابوں میں اگر عبدالعزہ بن ختل آئے تو اس کو غلط نہ سمجھنا وہ پہلا نام تھا عبداللہ باد والا نام تھا باقی ختل جو اس اب کے باپ کا نام نہیں تھا باپ کا نام عبد المناف تھا ختل کہتے اس بندے کو جس کا ایک جبڑا چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو تو اس بیس پر وہ ایسا تھا تو اس کو ختل کہا جاتا تھا اس کے باپ کو عبداللہ بن ختل عبداللہ کا باپ جو ہے اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہے یہ شخص جو ہے مرتد ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور مظالم بھی تھے قاتل بھی تھا لیکن جو سر فرس ظلم تھا وہ توہین رسالت اس کو بیان کرتے ہوئے یہ سیرتِ حلبیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکتیس پر یہ لکھا ہے وَقَانَ شَائِرَا يَحْجُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت شائر تھا تو شائری ایک ہتھیار ہے اگر بندے کی قسمت اچھی ہو تو پھر بندہ حسان بن ثابت کے قدم پہ جلتا اور اگر بدبخت ہو تو پھر ایسا شائر ہوتا کہنا يَحْجُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر حملے کرتا تھا شیروں میں تو یہ اس کا جرم موجود ہے آج نامنہاد لوگ کہتے ہیں کہ اس کا توہین کا کوئی جرم ہی نہیں تھا وہ ویسے مارا گیا تو اور جرم کی وجہ سے کانا يَحْجُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حجب کرتا تھا اور لکھتا تھا شائری جو وَقَانَتْ لَهُ كَيْنَتْانِ اور اس نے دو کنجریاں رکھی ہوئی تھی تغنیانِ بِحْجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللَّذِي يَسْنَاو یہ جو برا کلام لکھتا تھا وہ دونوں گاتی تھی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرماتا کہ ان دونوں کو بھی قتل کرنا اب عبداللہ بن ختل کا جرم تو کئی گناہ ٹرپل سے بھی زیادہ تھا خود گستاخی لکھتا تھا پھر گستاخی کے لیے کروانے کے لیے عورتیں رکھی ہوئی تھی اور پھر ان سے پڑھاتا تھا مجلس کے اندر اس کا تیہ در تیہ ظلماتوں بادوا فوقہ باد اس کا توہین کا جرم جو ہے وہ تیہ در تیہ تھا خود بھی گستاخ تھا گستاخوں کا ہامی بھی تھا اور گستاخ اس نے پالے ہوئے تھے گستاخوں کا وہ پورا سربراہ بنا ہوا تھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی پڑھتا جائے اگرچہ کعبے کے پردے میں ہی ہو اس کو پکڑ کے اس کا سر اتار دیا جائے گا اور واقعی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور بیت عام شروع ہو گئی تو لوگوں نے کہا وہ تو پردے میں چھپا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرح آج کعبے کے پردے اس کو تلوار سے نہیں بچائیں گے تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے اپنا حق ہے چاہاں معاف کیا چاہاں تو سر اتارے اور وہاں جہاں کسی کے لیے چائز ہی نہیں ہے حرم میں وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت کہ آپ نے فرمایا اس کا سر اتارو اور ایک روایت حضرت زبیر نے ایک محضرت ابو برزہ اسلمی نے اور دیگر صحابہ کی بھی کچھ نامیں لگتا ہے کہ جب اجازت ملی تو کئی آگے بڑھ گئے اور زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیانی جگہ اس کو کھڑا کر کے اس کا سر اتارا گیا اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اعلان کیا تھا لا تصریب علیکم اليوم عام وافی تھی مگر توہین کے مجرموں کو جو لٹکانا چاہا قتل کرنا چاہا تو اپنا حق استعمال کیا تاکہ یہ قانونی حیثیت ثابت ہو جائے کہ ایسے مجرم کی سزا یہ ہے میرے بارے میں چونک ہے میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا چاہوں گا تو معاف نہیں کروں گا لیکن امت کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یہ کام کرے اس کی شریح حد کیا ہوتی ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا ہوئیرس بن نفیس ہوئیرس بن نکائس جو ہے اس کو بھی قتل کیا گیا اور گزر رہا تھا بازار میں وہاں پکڑا گیا اور اس کا بھی سر اتارا گیا اس کے بارے میں جو حدیث شریف میں یہاں پر اس کا جرم موجود ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تھا ہوئیرس بن نقائس کی قتل کا حکم تو یہ لکھا ہے عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُعْزِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمِ یہ گستاخ تھا توہینِ رسالت کا مجرم تھا توہینِ رسالت کے جرم کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا اب یہ واضح لکھا ہے کتنی مثالیں موجود ہیں فتح مکہ کا تاریخی موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر یہ حد لگائی اور ایسے لوگوں پر حد لگا کر جو ان کا جرم تھا واضح کر دیا اور یاد رکھنا یہ اسلام کی تشریحات ہیں ان پر کوئی اپنی طرف سے اعتراض نہیں کر سکتا آئے لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم تو شرک ہے تمہارے نزدیک جو بندہ شرک کرے اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے اور جو توہین رسالت کرے اس کے لیے حد ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے بڑے جرم کی بڑی سزا ہونی چاہیے تو شرک جب بڑا جرم ہے تو اس شرک والے جرم کی بنیاد پر مشرق پر حد لگنی چاہیے تو اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے تو پھر توہین رسالت پر کیسا حد کیوں ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حدود غیر کیاسی ہوتی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس سے پوچھو کہ توہین خدابندی یا شرک بڑا جرم ہے یا کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا بڑا جرم ہے یقیناً شرک بڑا جرم ہے وہ تو ایک خاتون تھی اس کی عزت پر کسی نے حملہ کر دیا پاک باز تھی اس کو کہا کہ اس نے زنا کیا ہے تو شریعت نے جب اس کے بارے میں قضف کی حد رکھی ہے کہ اگر کسی نے پاک دامن خاتون پر یہ الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکا تو اس کو اسی کوڑے بارے جائیں گے تو ہم ان نامن حد مفقرین سے پوچھتے ہیں شرک بڑا جرم ہے یا قضف بڑا جرم ہے تو شرک بڑا جرم ہے شرک کرنے والے کے لئے ایک کوڑا بھی نہیں ہے قضف والے کے لئے اسی کوڑے کیوں ہیں جس نے شرک کیا اس کے لئے تو ایک کوڑا بھی نہیں ہے دس کوڑے بھی نہیں ہے بیس بھی نہیں ہے جو پاک دامن تھی اس نے بدکاری نہیں کی تھی اور اس نے الزام لگا دیا یا ثابت نہیں کر سکا تو قرآن کہتے فجل دوہم سمانینا جلدہ اس کو اسی کوڑے مارو یہ مجرم ہے حالانکہ بات تو ایک خاتون کی تھی اس کے لئے اسی کوڑے ہیں حالانکہ شرک سے جرم چھوٹا تھا اسی کوڑے لگیں گے شرک بڑا جرم ہے یہ جرم چھوٹا ہے قضف والا مگر سزا اس کی بیان کی گئی تو پتا چلا کہ اس بیس پر کے انداللہ جرم کی نویت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے یہ معاملے نہیں جو شریعت کا فیصلہ ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے گا اور یہ چیز بھی زیل میں رکھنی چاہیے کہ ایک بیس پر جو بندہ رب کو گالی دیتا ہے اس کے لحاظ سے جو بندہ نبی علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے اس کا جرم شریعت اس کو زیادہ سمجھتی ہے اس واسطے کے رب زلجلال کی ذات اس جنت سے ہی نہیں کہ جن کی اندر عیب پایا جا سکے سرکار کی ذات اس جنت سے ہے کہ جس جنت کی افراد میں عیب پایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ انسان ہیں اور انسانوں کی اندر عیب ہو سکتے ہیں اگرچہ آپ کے اندر عیب نہیں ہے لیکن آپ کا شمار جس کیٹاگری بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں آپ بندے ہیں اور بندوں کی افراد جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اگرچہ آپ کی ذات بلندو بھلا ہے اس بیس پر جس نے شانِ رسالت پر ایسی بات کی اگرچہ سرکار کی ذات حرہب سے پاک ہے مگر سرکار کا شمار جس طبقے میں ہوتا ہے اس طبقے کے لحاظ سے عیب کی نسبت کی جا رہی ہے اور اللہ کا کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں ہے وہ وحدہ اولا شریک ہے اس بیس پر رب زلجلال کے بارے میں جو گالی ہے اس کی اور احسیت ہے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو گالی ہے اس کی اور احسیت ہے اس بیس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہر عیب سے بلند و بالا ہر عیب سے پاک مگر چونکہ آپ انسانوں میں سے ہیں آدمیت میں سے افضل ترین انسان ہیں اور آپ جس جنس اور لو میں سے ہیں اس کے دیگر افراد جو ہیں ان کی طرف چیزوں کی نسبت ہو سکتی ہے تو جو نہیں جاننے والے وہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہاں پر بھی ایسا ہو جائے کفار کے لحاظ سے یہ ایک احسیت ایسی دھندنی بن سکتی ہے تو یہاں پر بھی گالی کے معاملے میں بھی فرق کیا گیا اس بیس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کو کہا کہ جس نے مجھے ایسے کہا اس نے رب کو گالی دی ہے وہ اس نے اللہ کو بھی اذیت دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو قتل کروایا اور اس کی شریح حیثیت کو واضح کیا کہ اس جرم کی معمولی سزا نہیں اس کی سزا قتل ہے اور وہ حد کے طور پر ہے جو کبھی عام بندہ ان کے لحاظ سے ساکت نہیں کر سکتا ان کا اپنا معاملہ ہے چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اس جرم کو اپنے طرف سے معاف فرما دیں اسی موقع پر جو عبداللہ بن نبی سرحہ کا معاملہ ہے عبداللہ بن نبی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان چار میں سے تھے اکرمہ بن نبی جہل باگ گیا اور واپس آیا تو نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر اس کا اسلام اچھا اسلام قرار پایا منافقت والا نہیں تھا اور سرکار نے معاف کیا حالانکہ ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے اپنے اختیار سے پھر اس کو معاف کر دیا عبداللہ بن نبی سرحہ کے ڈیتھ وارنٹ جاری تھے جہاں میں نے اس کو قتل کر دو اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے پھر اس کو معاف کر دیا اور وہ اتنا بہترین اسلام ان کا پھر آباد میں بنا کہ افریقہ کے فاتح کا نام عبداللہ بن نبی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن میں بعد بھی اتنی خدمات لیکن قانونی حیثیت کس قدر واضح بخاری شریف میں موجود ہے ابو دعوت کے اندر تفصیلی باب ہے یعنی درجنوں حدیث کی کتابوں کے اندر ہے جس وقت عبداللہ بن نبی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی اس حالت میں تھے جو ان کے واجب القتل ہونے کی حالت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس ساتھ لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت قبول کر رہے ہو تو یہ بھی آ گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا تو ناراضگی سے نظر ہٹا لی پھر دیکھا پھر بھی بیزاری سے دیکھا تیسری بار دیکھا پھر بھی نگاہ ہٹا لی چوتھی بار اس کو قبول کر لیا اب جب چوتھی بار قبول کیا تو اس کے بار صحابہ سے کہا تم میں ایک بھی رجل رشید نہیں ہے تم جو دیکھ رہے تھے تین بار میں اس کو قبول نہیں کیا تو تم نے کی اس کا سر نہیں اتارا میں نے جو دیکھا تو میں نے نگاہ پھیر لی میں نے قبول نہیں کیا دوسری مرتبہ مجھ سے کہا گیا کہ اس کو قبول کر لو میں نے پھر بھی نہیں بولا تیسری بار بھی میں نے نگاہ پیچی ہٹائی تو اتنے بھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتارتے اب کیا سبق ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاہ کے لحاظ حالانکہ ابھی تو خود سامنے موجود ہیں اپنا معاملہ ہے خود موجود ہیں اگر ایسا بندہ واجب القتل نہ ہوتا اور اس کا قتل اتنا کلیر نہ ہوتا تو سرکار سے اب آپ اتنا غصہ کیوں کرتے تم میں کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے جس کو معاملات کی سمجھو کہ یہ آیا تھا یہ واجب القتل ہے مجھ سے یہ ترخواست کر رہا تھا کہ میں قبول کرلوں میرے تفسرے سے پہلے جو میں زباں پہ لاتا تمہیں اس کا کام پورا کرنا جائیے تھے اتنا غصہ کا اظہار کیا تو پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لا او معتہ علینا آپ معمولی سے آنکھ کا اشارہ میں کر دیتے تو ہم قتل کر دیتے آپ نے اشارہ کیوں نہیں فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے نبی خائنہ تل آئین نہیں ہوتا فرما یوں کسی کو اشارہ کر کے یوں مروانا یہاں کی خیانت ہے یہ معاملہ تھا تمہارے عشق پر موقوف میں اشارہ کر کے کیوں مروانا تھا اشارہ کرنا تو بیسے ہی میں بول دیتا تو یہ معاملہ اس طرح کا تھا جس میں میری جو حیثیت ہے اس کے مطابق میں نے صرف ناراضگی سے دیکھنا تھا اگلا کام تم نے کرنا تھا اب یہ بندہ جو دین چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے جرم اس کا توہین رسالت ہے جرم توہین رسالت ہے وحج لکھتے ہوئے غلطی جان پوچھ کے کر کے پھر کہتا تھا میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں ڈاٹنے پر بھاگ گیا توہین رسالت کا مجرم تھا تو نبی علیہ السلام نے قبول کرنے سے پہنے جو اس کی صورت تھی اس کو کیا بیان کیا کہ واجب القتل ہے اور یہ تمہیں میرے کہنے بغیر بھی کرنا چاہیے تھا مجلس میں اگر میں نہ بولتا پھر بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر فرمایا اشارہ میں نے نہیں کرنا تھا چونکہ میں نبی ہوں اور نبی آنکھ کی خیانت نہیں کرتا خیانت سے نبی ہر لحاظ سے پاک ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ کچھ کام کہے بغیر بھی عاشقوں نے کرنے ہوتے ہیں اگر کوئی نیا آجدر نہ بھی آئے تو اس کے پہلے کی روشنی میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اور یہاں جو اس وقت اس کی حیثیت تھی اگر یہ ہے کہ جو توہین کرے پھر بھی اس کو مولد دی جائے تو نبی علیہ السلام کے جو خواش تھی دل میں پاک خواش کہ تم اس کو قتل کر دیتے اگر اس وقت اٹھ کے قتل کر دیتا تو کہاں گا وہ تین دن جو مرتد کو دیے جاتے سرکار تو فرما رہے ہیں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے قتل کیوں نہیں کیا تمہیں کرنا چاہیے تھا تو اگر مرتد جو توہین کر کے مرتد ہوا ہو اس کو بھی تین دن دینے ہوتے ہیں تو سرکار یہ حکم لاغو نہ کرتے کہ تمہیں ابھی قتل کرنا چاہیے تھا سرکار فرماتے ایسے بندے کو تین دن بند کیا جاتا ہے باز آئے تو پھر جا کے معاملہ ہوتا ہے یہاں تو وہ آیا تو خود کلمہ پڑھنے کے لیے ہے آیا ہی کلمہ پڑھنے کے لیے ہے لیکن توہین والا جرم ایسا ہے سرکار فرماتے تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتار دے اور پھر چونکہ مسئلہ اپنا ہے مرضی اپنی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا ہے اور پھر آگے کے معاملات جو ہیں اس دین ایمان میں پھر برکت آئی ہے منافقت نہیں تھی اور پھر اتنا بڑا ان کو منصب ملا ہے لیکن قانونی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کے اندر کہ جب کوئی بندہ توہین کر کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے توہا کرنے کے لیے معافی لینے کے لیے آ جائے ایس مرحلے میں جو اس کو قتل کر دے گا وہ شریعت کا مجرم نہیں ہوگا شریعت کا ہیرو قرار بائے گا اس طرح ہی سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رشاد فرمایا جو سننے نسائی کے اندر حدیث نمبر چار ہزار ستاسی ہے آپ نے اس موقع پر رشاد فرمایا ابو برزا کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ نے ایک بندے پہ سختی کی دانٹا اس کو کسی وجہ سے تو آگے اس نے وہی لفظ حضرت سیدیق اکبر کو بھی بول دی ہے اب جس وقت اس نے امیر المومنین حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی تو ابو برزا یہ وہی ابو برزا جنہوں نے اس ابن ختل کا سہر اتارا تھا تو حضرت سیدیق اکبر کی توہین جب کسی نے کی تو ان سے برداشت نہ ہوئی تو کہنے لگے امیر المومنین کیا میں اس کی گردن نہ اتار دوں کہ تمہارے سامنے بول کیسے رہا ہے آپ نے اس کو ڈانٹا ہے اس نے وہی لفظ واپس آپ کے طرف کر دیئے کیا میں اس کی گردن نہ اتاروں تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا فَقَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ یہ سرکار کے گستاق کا حکم ہے یہ صدیق کے گستاق کا حکم نہیں ہے سر اتارو توہین پر تو یہ رسول اللہ تعالی عنہ کے گستاق کا اتارو یہ صدیق کے گستاق کا حکم نہیں ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنے لحاظ عاجزی بھی ہو لیکن گستاق رسول کا حکم تو امیر المومنین نے بیان کیا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کا گستاق ہو اس کا فوراں سر اتار دو یہ صدیق کے گستاق کے لیے نہیں قتل یہ قتل کا حکم سر اتارنے کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاق کے لیے ہے اور یہ حکم دیا لیکن بعض میں یہاں تک کہ حضرت شاہ نیت قادری جو بلل شاہ صاحب کے شیخ ہیں آج سے تین صدیوں پہلے کا جو عربی عدب اور لٹریچر جس میں انہوں نے شان صحابہ کو بیان کیا انہوں نے واضح طور پر اپنی کتاب غیت الحواشی عربی میں یہ لکھا ہے حضرت شدیق اکبر حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہما کی توہین کرے گا وہ بندہ بھی واجب القتل قرار پائے گا حضرت شدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حکم میرے گستاق کے لیے نہیں یہ حکم میرے نبی علیہ السلام کی گستاق کے لیے ہے تو پتا چلا کہ جو سمجھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ معاملہ تھا کہ یہ حد ہے لازم ہے اور اس میں عمل کرنا ضروری ہے کتا ہی کرنے والا خود معذلہ وہ کتا ہی کے لحاظ سے پھر اس کو اسی سلسلے کی معذلہ جو ان کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں ایک وہ معاملہ ہے پہلے وہ حدیث ہم نے جو چونکہ ہر سال فامے دین کورس میں ایک موضوع ہمارا نموس رسالت سے متعلق ہوتا تو اس میں ایک حدیث بیان کی تھی وہ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام بدر میں تھے پیچھے اسما بنت مروان نے گستاکی کی تو حضرت عمیر نے نظر مانی کہ جس رات میرے نبی علیہ السلام آئیں گے بدر سے اسی رات میں اس گستاک کا سار اتاروں گا عمیر نابینا تھے نابینا انہیں کے باوجود آپ پتہ چلا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو مدینہ شریف کی نواہی بستی میں اسما بنت مروان کا گھر تھا رات اس کے گھر چلے گئے اسے بلایا پہچان کے اس کے بدن پہ تلوار رکھ کے دو ٹکڑے کیا اور واپس پہنچے مسجد نبی شریف میں تو فجر کی جماعت ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا تو پھیرتی فرما قتلت اسما بنت مروان کیا تم اس اسما کو مار کے آگئے ہو تو حضرت عمیر نے کہا ہاں میں قتل کر کے آگیا ہوں تو کہتے ہیں جب سرکار نے خود پوچھا تو مجھے سہارا ہو گیا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے تو ڈیوٹی پوری کی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ یہ باقاعدہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جس میں اس عمل کی بیس پر عجر کا اعلان ہوا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو رشک آیا اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہو کے نابینہ تو کتنا آگے گزر گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ نابینے کو نابینہ ہی کہا جائے فرما اگرچہ نابینہ ہے مگر عشق والا اس کا جو سینہ ہے اس کی بیس پر میں اس کو نابینہ نہیں کہنے دوں گا تمہیں اس نے وہ کام کی ہیں جو آنکھوں والوں کے بڑے کام ہوتے ہیں اللہ کی مدد کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اب اس حدیث شریف کے مطابق حضرت عمر نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی توہین کرے اور کوئی جا کے سر اتارا ہے عاشق اس کا تو اس کو کیا ملے گا یا کم از کم پہلے اجازت تو لیتے اس وقت جنگ چھڑ سکتی تھی ایک کسی قبیلے کا بندہ مارنے سے لیکن پوچھا نہیں ہے مگر جب مدینہ شریف پہنچے ہیں تو سرکار اسلام پھیرتے ہی جو کہا ہے تو پتا چلا جو ان کی رستے میں نکلتا ہے سرکار اس کی خبر بھی رکھتے ہیں یہاں پر جو ان کا عظیم معاملہ تھا جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ تفصیلن موجود ہے پاک محبوب علیہ السلام نے اس ان عمور کو ذکر کیا اور ساتھ اس کے بارے میں جو شریع تقاضے تھے ان کا بھی ذکر کیا ایک موقع پر جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص نے توہین کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کے بارے میں اعلان کیا من یک فینی دووی کون ہے جو میرے دشمن کے لئے کافی ہو جا تو حضرت خالد بن ولید اٹھے انہوں نے فوراں اس بندے کا سار اتار دی مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے ایک موقع پر ایسی بات آئی تو فرما من یک فینی دووی کون ہے جو میرے دشمن کو مارے تو حضرت زبیر اٹھے اور دشمن کا سار اتار دیا یعنی کتنے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق واقعات موجود ہیں اب اس کو قصہ کہانی کہ کر کوئی ٹال نہیں سکتا یہ تو حکم ربانی ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ تو یہ سارے فیصلے یہی تو وہ انداز ہے قرآن مجید کا کہ جس کے ذریعے سے ایسے مسائل جو ثابت ہو ان کو حکم قرآن سمجھا جاتا ہے حکم قرآن کے تعبیر کیا جاتا ہے تو ایک بار نہیں دو بار نہیں متعدد بار ایسے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمائے اور اپنے گستاخوں کو مروایا گستاخوں کو معافی کیا اور حق اپنا تھا چاہا تو معاف کر دیا چاہا تو مار لیا لیکن آج کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کے معاملے میں اس طرح کی باتوں کو آڑ بنا کر اپنی جو غیروں کے ساتھ دوستیاں اس کو بچانے کی کوشش کرے یہ ہر مومن کی دل کی حرارت ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے اس کے لیے معافی کی کوئی گنجیش نہیں ہے اس کا جرم سب کی بنیاد پر ہے گالی کی بنیاد پر ہے اگرچہ کافر بھی ہے اگرچہ مرتد بھی ہے یا پہلے زمی تھا کافر بھی ہے لیکن جو قتل کی بیس ہے وہ کفر و ارتداد نہیں ہے قتل کی بیس اس کا گالی دینا ہے اور اس بیس پر اس کی سزا کو حد کہا جائے گا اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی اس پر ضرور عمل کیا جاتا ہے اور اس کو نافذ کرنا حکومت پر فرض اور لازم ہوتا ہے اگر تاخیر ہو تو جرم قرار پاتا ہے اس واسطے دو سو پچانوے سی قانون تحفظ نمو سے رسالت وہ قانون ہے کہ جو قرآن سے ماخوض ہے اور جو نبی علیہ السلام کے فرمان سے ماخوض ہے اس سلسلہ میں امہ کی آواز جو بلند ہو رہی ہے اس میں آپ تمام حضرات کو برابر کا حصہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں جو اس کو چھیڑے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اس سلسلہ میں سنی اتحاد کانسل کے زیر احتمام انشاءاللہ یہ ستائیس دسمبر کو یہ جو آ رہا ہے فیر ہے میرا خیال تو اس ستائیس دسمبر کو ایوان اکبال لاہور میں تحفظ نمو سے رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ادارہ سرات مستقیم پاکستان کی طرف سے نو جنوری کو ایوان اکبال لاہور میں تفصیلی مقالہ اس موضوع پر پیش کیا جائے گا انشاءاللہ دس بجے سے لے کر اتوار کا دن ہے چھٹی کا دن ہے تو وہ دن آپ نمو سے رسالت کے نام لگا دیں تو دس بجے سے پروگرام شروع ہوگا اور نمازِ اثر تک جاری رہے گا انشاءاللہ تو اس میں ہم انشاءاللہ تقریباً تین چار گھنٹے کے خطاب میں یہ دلائل سارے بیان کریں گے اور قرآن سنت اجماع قیاس اور ہر دور کے عاشقوں کا جو مذہب رہا ہے اور جتنے بھی منکرین ملہدین کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات پر وہ گفتگو مشتمل ہوگی آپ تمام حضرات تحفظِ نموسِ رسالت سیمینار میں بھی شرکت کریں جو انشاءاللہ نو جنوری کو ایوانِ اکبال لاہور میں جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے رب زلجلال ہم سب کو اس موقع پر سرخ روح ہونے کی توفیق عطا فرمات وآخر و دعوان آن الحمدللہ رب العالمين